دوستوں آئیے میں اب اس شخص کو آپ کے خاملے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے الفاظ کے زیر و قم میں ابھی تک آپ کے دل کی دھرکنیں شامل ہو رہی تھیں اور وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مشارہ لوٹ رہے تھے میں مجاہش کر رہا ہوں اپنے بڑے بھائی جنبِ غالب شیخ صاحب سے کہ وہ مائی پر تشریف لائیں زوردار تعلیوں کے درمیان آپ مپاست اقبال فرمائیں اور وہ بھی کچھ سنشے یہ ہم شاعروں کی خواہش ہے کہ غالب بھائی یہاں کچھ نہ کچھ نہ آئیے یہ ہم تمام برادی کی حوالے تھے ہم شاعروں کی خواہش ہے غالب بھائی کہ آپ بھی اس مائی پر آیا اور کچھ نہ کچھ نہیں نہیں یہ ہم شاعروں کی خواہش ہے میں اب یہاں پر کام کر کے دکھائیے آپ وہاں سے تو بہت اچھا کام کر رہے تھے آپ اب یہاں پر آئیے آپ یہاں ہی بھائی پتا کی قسم سولی پر لڑکا دیا مجھے کچھ یاد نہیں ہے کچھ نہیں معلوم ہے بھائی دیکھ رہاں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں تم آواز سمجھتے ہو گیا میں اشارہ سمجھ جاتے ہیں دوستو میں کیا پڑھوں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے تو یہ ستار بھائی نے فسایا ہے میں جانتا ہوں یہ چال ہی نہیں کی ہے کہیں نے کہیں سے انہوں نے سیاسی کھیل کھیلا ہے بیٹا بیٹھ کے ہم شیر پڑھتے کب یہاں پوری نظم یا گزل پڑھنا پڑے گا وہ میں شائر تو ہوں نہیں کیا کروں خیر جو دو چار شہر یاد میں سنا دیتا ہوں بھائی میں ایک نظم پڑھ لوں گا چھوٹی سی نظم ہے بہت بہت پہلے سے یاد ہے اور کبھی کبھی گرگنائے کرتا تھا میں اسی کو پڑھ لوں گا حاجی صاحب یہ آپ کے مقصد کی نہیں ہے آپ بڑے گوھر سے مت دیکھئے اس نظم کا عنوان ہے تاج محل بہت پہلے مجروح سلطان پوری نے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کو محبت کی نشانی دی ہے اور وہیں پہ محترم صاحب لدھیانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ منقش درو دیوار یہ محراب یہ چمندار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منقش درو دیوار یہ محراب یہ تاک ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاک سائکڑوں لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے لیکن پاس ان کے کوئی تشہیر کا سامان نہیں کیونکہ وہ لوگ بھی میری ہی طرح مفلس تھے یہ مجرو سلطان پوری تھے یہ ساہر لوگ دھیانوی تھے اور ایک غریب شاعر نے تاج محل کو کس طرح سے محبوبہ بیٹھی ہے بغل میں اور کچھ ایسا ہی بات چل لی ہے تو اس نے کہا کہ شاہ جہاں نے تو تاج محل دے دیا تم ہمیں کیا دوگے وہ غریب تھا اس کے موں سے جو آہ نکلی وہ شیر بن کے سامنے آئی ہے مجھے کچھ یاد ہے کچھ بھول رہا ہوں جو یاد ہے وہ سنا رہا ہوں کہا اس نے کہ زید نہ کر تاج محل اب میں بناوں کیسے زید نہ کر تاج محل اب میں بناوں کیسے میری روٹھی ہوئی ممتاز مناؤں کیسے زید نہ کر تاج محل اب میں بناوں کیسے میری روٹھی ہوئی ممتاز مناؤں کیسے اس قدر تاج محل سے تجھے الفت کیوں ہے سنگ مرمر کی امارت سے محبت کیوں ہے ارے یہ مقبرہ ہے یہ کوئی کعبے الفت تو نہیں عشق کے تاج محل سے کوئی عصمت تو نہیں دفن ہے اس کے تلے شاہ جہاں اور ممتاز اپنے سینوں میں لیے اپنے خزانوں کا راز ارے مردہ شاہوں کے مزارات بنے مرمر سے اور اس دہر میں نادار کفن کو ترسے مردہ شاہوں کے مزارات بنے مرمر سے آجاؤ بھائی آپ بھی تمنہ پھولی کرلو پسا دیا آجو ستار میں مردہ شاہوں کے مزارات بنے مرمر سے اور اس دہر میں نادار کفن کو ترسے اس لیے اے میری ممتاز میں محبت کی یوں تقصیر نہیں کر سکتا اور قبر تیرے لیے تعمیر نہیں کر سکتا بھائی میرا بیٹا بھی یہاں موجود ہے کچھ پھول اس کے لئے ارکھو نے تو اپنی ماں سے شکایت کرے گا جا کے 15 صدی تو چاہو کرلو اس لئے کہا کہ اے میرے ممتاز میں محبت کی یوں تقصیر نہیں کر سکتا قبر تیرے لیے تعمیر نہیں کر سکتا ہاں تیرے عشق میں ہر درد اٹھا سکتا ہوں زندگی تیرے اشارے پہ لٹا سکتا ہوں جان دے دوں میں اگر نظر ہو یہ تجھ کو قبول تیری راہوں میں بشا دوں میں ابھی پیار کے پھول کیونکہ میری ممتاز جو خوشبو جو پھولوں میں ہے وہ مرمر میں نہیں ارے دری میں جو درد ہے ممتاز وہ پتھر میں نہیں کہا کہ جو خوشبو جو پھولوں میں ہے وہ مرمر میں نہیں دل میں جو درد ہے ممتاز وہ پتھر میں نہیں ارے مقبرہ بھی کہیں تصویر وفا ہوتا ہے نہ سمجھ کیا کہیں پتھر بھی خدا ہوتا ہے مو سے یہ تاج محل کی نہ کبھی بات نکال اپنے دل سے یہ پراغندہ خیالات نکال کیونکہ تیرا عاشق کوئی زردار نہیں مفلس ہے کوئی سلطہ کوئی سردار نہیں مفلس ہے دیکھ شاہوں کے خزانے بھی میرے پاس نہیں کیا تجھے میری غریبی کا کچھ احساس نہیں دیکھ شاہوں کے خزانے بھی میرے پاس نہیں کیا تجھے میری غریبی کا کچھ احساس نہیں میرے دامن میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ایک تیرے پیار کی دولت کے سوا کچھ بھی نہیں تو جو کہتے تو یہ دولت میں تجھے نظر کروں میری ہستی میری چاہت میں تجھے نظر کروں ہاں مگر تاج محل میں نہیں بنوا سکتا ہاں مگر تاج محل میں نہیں بنوا سکتا کاش تجھ کو میں کسی طرح یہ سمجھا سکتا کہ ایک حقیقت ہے وفا اس کو فسانوں سے نہ تول تو میرے عشق کو شاہوں کے خزانوں سے نہ تول ارے دل کی ہستی کہاں شاہوں کے مزارات کہاں میری کتیا کہاں اور مغلیہ دربار کہاں دل کی ہستی کہاں شاہوں کے مزارات کہاں میری کتیا کہاں اور مغلیہ دربار کہاں ایک شہن شاہ نے دولت کی نمائش کے لیے تاج تامیر کیا اپنی ستائش کے لیے لیکن میں نمائش کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا موت بھی گر ہو نمائش تو نہیں مر سکتا مجھ کو اے جانے پیام اور تو برباد نہ کر بھول سے تاج محل کو تو کبھی یاد نہ کر کبھی یاد نہ کر دوستو اللہ نے عزت رکھ لیا اللہ نے عزت رکھ لیا آپ لوگوں نے ساتھ دیا شکریہ